حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لائب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھیلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس میں وہ لائب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشول گریٹیفیکیشن کا انثر شامل ہو جاتا اب اس کے کہاں لہو ذرا آگے بڑھئیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاق وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس ہوگا زینہ تو مناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاسر فی لنوال واللہ تفاخر بینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاخر بینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرش کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھ پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکی اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے بیاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتی زرطب المقابر یہاں تک کہ قبروں تک جاب ہوئی ہے قبر میں اتار دیا جائے جب تک تانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں ہے اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر تین ایجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر امر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا احجابل کفارا نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کہ مسئل غیسن احجابل کفارا نباتو سمہ یہیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابل اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سمہ یکون حطامہ پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائس کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کیگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ